کٹ کر رہا ہوں اوکے جی سکرین شیئر ہو گئی ہے السلام علیکم سٹوڈینٹس جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہم لوگ آن لائن ارننگ سے ریلیٹڈ جو لیکچرز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں آن لائن ارننگ کیسے ہوگی اس سے ریلیٹڈ ہم کام کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہم سکلز سیکھ رہے ہیں تاکہ آن لائن ارننگ ہم کام جو کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس کوئی سکلز ہونی چاہیے تو اس سے ریلیٹڈ جیسے آفیس منیجمنٹ کے لیکچرز میرے یوٹیوب چینل پر آلرڈی موجود ہیں آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اپنی آفیس منیجمنٹ کے کانسپ کلیر کیجئے میں فیس بک پیج کے اوپر بھی جو اور اس کے آفیس منیجمنٹ کے لیکچرز ہیں ویڈیوز ہیں وہ شیئر کرتا رہتا ہوں وہ بھی آپ لوگ دیکھا کریں تاکہ وہ کانسپس بھی وہ ضرور ویڈیوز دیکھا کریں میں انشاءاللہ کسی دن ٹیسٹ بھی رکھوں گا تاکہ یہ پرابلم سالو ہو سکیں اچھا اس کے بعد ہم لوگوں نے گرافک ڈیزائننگ کو بھی شروع کیا ہوا ہے تاکہ ہم کچھ پروفیشنل کورسز کو بھی ساتھ ساتھ ڈیسس کریں اور پروفیشنل چیزوں کو سیکھ سکیں تو آج کا جو لیکچر ہے ہمارا آل لائن ارننگ سے ریلیٹڈ ہے اور اگر آپ کو پریویس لیکچر یاد ہو جو ہم نے آل لائن ارننگ سے ریلیٹڈ لیکچر لیا تھا اس میں ہم لوگوں نے فائیور گگ کو کریئٹ کرنا سیکھا تھا لیکن کیونکہ ہم نے جب وہ کام کیا تھا تو ہم نے کمپلیٹ گگ کریئٹ نہیں کیا تھا اس میں بہت سی چیزوں کو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا آج اس میں کچھ مزید چیزیں میں شیئر کر رہا ہوں آگے بھی اس سے ہم بڑھیں گے لیکن پچھلی کچھ چیزیں ہیں ان میں بھی میں آپ لوگوں کو کچھ آپشنز یا ٹیپس دوں گا تاکہ آپ کیا جو گگ ہے وہ جلدی رینک ہو ٹھیک ہے تاکہ وہ کسٹمر جلدی آپ کے گگ کو دیکھے آپ کی پروفائل کو دیکھے اور آپ کو جلدی کام ملے ٹھیک ہے آپ لوگ جلدی ارن کر سکیں تو آج اس سے ریلیٹڈ بھی ٹیپس ہوں گی اڈوانس لیول پہ ہم اس پہ بھی ڈیسٹس کریں گے ایس ای او کا نام بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا سرچ انجن آپٹومائزیشن یہ بھی ان چیزوں پہ بیس کرتا ہے جو آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ کی ایسی او اچھی ہوگی تو آپ کا جو گگ ہے وہ جلدی رینک کرے گا یہ بات یاد رکھیے گا تو آئیے جلدی سے ہم آگے بڑھتے ہیں اور یاد ہو تو ہم لوگوں نے ایک اپنا اکاؤنٹ فائیور کا کریئٹ کیا ہوا تھا اسی اکاؤنٹ کو کریئٹ کیا تھا وہی آپ لوگ کے سامنے شیئر میں کر رہا ہوں اسی میں جو نیکسٹ ہمارے پاس اپشنز ہیں وہ ہم دیکھنے لگے ہیں فائیور اکاؤنٹ میں نے اوپن کیا سائن ان پہ میں نے کلک کیا میرا آلرڈی اکاؤنٹ کریئٹ ہے اس لئے میں سائن ان کانٹینیو وید گوگل جو میرا گوگل کا اکاؤنٹ ہے میں اس کے ساتھ اس کو کنیکٹ یہاں سے بھی کر سکتا ہوں وہ الادہ بات ہے کہ یہاں سے بھی ہم کلک کر سکتے ہیں پہلے اپشن زیادہ سلو تھا اس لئے وہ اوپن نہیں ہوئی تو یہ دیکھئے میرا اکاؤنٹ اوپن ہو گیا ہے اچھا اس میں جی ایک چیز میں آگے نیکسٹ لیکچر میں یہ نہ سمجھے کہ کے بعد ہم اس کو ختم کریں گے اس کے بعد فائیور پہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے یہاں پہ کمیونٹی میں آپ لوگوں کو ملے گی جو ایفیلیٹس کی اپشن ہے یہ کیا چیز ہے اس کو بھی ہم بات کریں گے یہ بیکم آ سیلر ہم نے پڑھ رہے ہیں یہ تو تھا کہ اگر آپ سیلر بننا چاہ رہے ہیں آپ اپنا اکاؤنٹ بنا کے گگ بنا کے کوئی سکلز بیچنا چاہ رہے ہیں اب یہ ایفیلیٹس کا سسٹم کیا ہے اس میں کیا ہے کہ آپ کسی اور کے کام کو پرموٹ کریں اور کمائیں فائیور پہ ٹھیک ہے جی یہ بھی ایک بڑا مزے کا سسٹم ہے اس میں آپ لوگوں کو اگر آپ کا کام کوئی بھی نہیں سکلز آپ کے پاس تو آپ پھر بھی فائیور سے کما سکتے ہیں یہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ نیکس لیکچر پہ نیکس لیکچر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ بات یاد رکھیے گا ٹھیک ہے میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں ایک تو سسٹم یہ ہے کہ ہم فائیور پہ اپنا اکاؤنٹ بنائیں گگ بنائیں سرے کام کریں اور پھر ارننگ سٹارٹ کریں ٹھیک ہے اس میں ہم کسٹمر کو اپنے گگ دکھائیں اور پھر ہم کام کریں اور ہمیں کام ملیں ایک ہے اس میں ہمیں پاس سکلز کا ہونا لازمی ہے ایسے یہ جی اب ایک دوسرا سسٹم بھی ہے جی اس میں کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی سکلز نہیں ہے سکلز لائک یہ کیٹیگری آپ لوگوں کے سامنے ہے ان میں سے کوئی بھی سکلز نہیں ہے تو آپ کے سامنے یہ ایک آپشن ہے ایفیلیٹس کی اس آپشن سے آپ بینہ سکلز کے بھی کما سکتے ہیں کیسے وہ انشاءاللہ نیکس لیکچر میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا نیکس ہم آگے جو بات کر رہے ہیں آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہم لوگوں نے اس میں گگ کریئٹ کیا تھا اور اس گگ سے ریلیٹڈ ہم بات کر رہے تھے اور یاد ہوگا کہ یہ لازٹ ٹائم ایکٹیو نہیں تھا میں نے اس کو ایکٹیو کر لیا ہے سمپل اس کے اوپر کلک کر کے یہاں پہ تری ڈاٹ پہ ایکٹیو کی آکشن ہوتی ہے اس پہ کلک کر دیں تو یہ دوبار ایکٹیو ہو جاتا ہے یہ ون منت کے لیے ایکٹیو ہوتا ہے ون منت کے بعد آپ اس کو دوبار ایکٹیو کرتے ہیں جی ٹھیک ہے اب یہ میں اس گگ پہ کلک کر رہا ہوں اس کے بعد ہم نیا بھی گگ ایک اور بھی کریئٹ کریں گے دو چار گگ اور بھی سٹیپ بے سٹیپ کریئٹ کروں گا تاکہ مزید آپ کے کونسپس کلیئر ہوں آج کے لیکچر میں میں نے ایک ایفیلیٹ سسٹم کا بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا یہ آگے چل کے فائیور پہ بات کریں گے کیونکہ میں کل مرکز پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں یاد ہو میں لاسٹ لیکچرز کے اندر جو ہم نے پڑے تھے اس کے پریویس لیکچر اس کے آرلین ارننگ اس میں میں نے ایک مرکز ایپ کا بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ وہ بھی آپ اگر لوکل مارکٹ میں رہ کے کمانا چاہ رہے ہیں کچھ نہ کچھ ارننگ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ لوگ کام وہاں پہ بھی سٹارٹ کر کے ارننگ کر سکتے ہیں مطلب صرف یہ نہیں کیا کہ آپ کہیں کہ آپ باہر انٹرنیشن مارکٹ میں ہی ارنگ کر سکتے ہیں ڈالر کم آ سکتے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے بھی اگر آپ لوگ ارننگ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ بھی ایک بڑا اچھا سسٹم ہے اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے ٹھیک ہے جی تو یہ ہم لوگ چیز شیئر کریں گے پھر اس میں ایک دو چیز اور بھی ہے کہ سم ٹائم سٹوڈنٹ یہ بھی بات کہتے ہیں کہ سر ہمیں کیسے بتا چلے گا کہ یہ جو ویب سائٹ ہے مطلب کہیں یہ ایسی ویب سائٹ ہوتی ہیں جی وہ آپ لوگوں کہتے ہیں جی کہ آپ ہمیں پے کریں اور پھر اس پہ ارننگ سٹارٹ کریں اب یہاں پر یہ ہے کہ سٹوڈنٹ یہ پوچھتے ہیں سر جب ہم ارننگ کرنے لگے اور پے کرنے لگے ہیں تو کیا یہ جینمن ویب سائٹ ہے تو اس چیز سے ریلیٹڈ بھی ہم دیکھیں گے کہ اس کا حل کیا ہے یہ کل کے لیکچر میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ہم کیسے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ویب سائٹ ہے یہ سیکیور ہے کہ نہیں ہے ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے اس کو ہمیں پے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے اس پہ ہمیں پہلے انویسٹ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے یہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ہم کل کے لیکچر میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میں گگ کو آج فوکس کرنا چاہ رہا ہوں گگ میں ایک چیز یاد رکھیے میں ایڈیٹ گگ کیونکہ ہم نے کریئٹ کیا تھا تو میں ایڈیٹ ڈیپ پہ کلک کر رہا ہوں اچھا جی ایک چیز اب جو ایس سی او کی میں بات کر رہا تھا ایک چیز یاد رکھیے آپ لوگوں نے پریویس لیکچر میں بھی دیکھا تھا ہم نے یہاں پر ٹیگز ایڈ کیے تھے یہ نظر آ رہے ہوں گے آپ لوگ کے سامنے تھری ڈی لوگو کمپنی لوگو کریئٹ لوگو کسٹم لوگو آئیکنز اب آئیکنز وغیرہ یہ جتنے بھی ہم ٹیگ ایڈ کر سکتے ہیں یہ ٹیگز کے بارے میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں یہ کیا چیز ہے کیوں ہم نے ایڈ کرنے ہیں کیورڈ کسی لیے امپورٹنٹ ہے یہ ہم پریویس لیکچر میں دیکھ چکے ہیں آپ ہم میرے چینل پہ جا کر پریویس لیکچر کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ کانسپٹ آپ کا کلیر ہو جائے گا اب یہاں پر رینگ کرتے ہوئے آپ لوگوں نے ایک چیز کا حیال رکھنا ہے جو چیز آپ نے ٹیگ میں ایڈ کرنی ہے وہ آپ کے ٹائٹل کے اندر بھی ہونی چاہیے یہ بات یاد رہتی مثال کے طور پر یہاں پہ دیکھیں 3D لوگو کمپنی لوگو کریئٹ لوگو کسٹم لوگو آئیکنز اب میں یہاں پر کیا کر رہا ہوں آج میں ٹائٹل کو تھوڑا سا چینج کرنے لگا ہوں میں یہاں پہ کرنے لگا ہوں I will do professional unique 3D 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 کریئٹیو کومپا ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے جی کسٹم ٹھیک ہے کسٹم بھی میں اس میں ایڈ کر دیتا ہوں چلیں جی کسٹم میں ایک دو چیز رہنے دیتا ہوں اس میں آگیا ہے بزنس آگیا ہے بزنس لوگو اور آئیکن ڈیزائنز اب ڈیزائن اب یہ دیکھئے جو چیز میرے ٹیگز میں ہے وہ مجھے ٹائٹل میں بھی ضرور ایڈ کرنی ہے کسی نہ کسی چیز سے ریلیٹڈ اپنے ٹائٹل کو بنان کے ساتھ ساتھ دیکھئے میں نے ڈو پروفیشنل یونیک کو رہنے دیا ہے اس کے ساتھ 3D کریئٹیو بزنس لوگو اور آئیکن ڈیزائن بھی ایڈ کر دیا ہے تو دیکھئے یہ آپ کے سامنے یہ کچھ چیزیں اس میں ملتی جلتی ہوگی ہیں تو یہ ایک ٹائٹل آپ کو بہتر یہاں پر دے سکتا ہے اسی چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ختم کر سکتے ہیں جیسے میں کسٹم لوگو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ آپ لوگو کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس میں کس طرح کی چیز ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں ویسے وہ نیچے اپشن بھی دے رہا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ جس پرفیکٹ کی اپشن دے رہا ہے کہ آپ کا یہ جو ٹائٹل ہے یہ پرفیکٹ ہے اس ٹائم ٹھیک ہے اگر ریڈ اپشن دے دے تو اس کا مطلب اس ٹائٹل میں کچھ نہ کچھ ایشیوز ہے یا تو وہ زیادہ اس کے اندر ٹیکسٹ ہو گیا ہے اس کو کم کرنا ہے یا ایک ورڈ کو آپ نے بار بار یوز کر دیا مثال کے طور پر میں کہتا 3D لوگو کریٹیو لوگو آئیکن لوگو اگزیمپل تو اس کا مطلب وہ ایرر دے گا تو آپ نے ایک ٹائم پہ ہی یوز کرنا ہے اس کو یہ بات یاد رکھیے گا تو یہ آپ کی ریک میں بہت بیسٹ رہے گا آپ کے کام کو آگے بڑھانے میں تو اس چیز کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے جب آپ لوگ ٹائٹل کریٹ کریں اوکی جی اس کے بعد ہم اس کو سیو کر رہے ہیں نیکسٹ آپشن ہمارے پاس اگلی کیا ہے وہ اس نے خدا سا جم کر گیا ہے گیلری پہ چلا گیا ہے پرائسنگ پرائسنگ میں آپ لوگ کے ساتھ سب کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں یہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ڈسکریپشن اب یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز آ گیا ادھر میں آپ لوگ کے ساتھ ایک اور چیز بھی شیئر کر رہا ہوں اے آئی اے آئی کیا ہے سب بتائیے مجھے گوڈ آرٹیفیشل انٹیلیجن اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے اس میں آپ لوگ بہت سی چیزیں اے آئی سے ہیلپ لے لیتے ہیں مثال کے طور پر میرے پاس بہت سی ویب سائیڈ ہیں اب ویب سائیڈ اوپن کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں ویب سائیڈ اوپن کر کے نام بولتا ہوں کیونکہ میں دیکھنا چاہ رہا تھا میں پروپر اس تائم کیونکہ اوپن ہو رہی ہے کیونکہ میں چیک کرنا چاہ رہا تھا یہ دیکھئے اب کیونکہ میں اس کو پہلے اوپن کر چکا ہوں یہ یاد رکھیے گا اس لیے اس نے سٹارٹنگ میں مجھے ایک دو اوپشن جو آئی تھی وہ پھر نہیں پوچھی مثال وہ ایک ڈاکومنٹ دے گا اس سے آپ ایگری کرتے ہیں ایگری کر دیں یا ایک اوپشن اس طرح میرے مائنڈ میں نہیں ہے تو آپ لوگ خود جب اس کو کریں گے اس کا سکرین شوال لے کے آپ میرے ساتھ فیس بک پیج پہ شیئر کریں گے کومنٹ سیکشن میں کے سر یہ اوپشن آ رہی تھی جب یہ دونوں اوپشن آپ کلیر کر لیں گے تو یہ آپ لوگوں کے سامنے دیکھئے یہ اس طرح کی ایک اوپشن آجے گی نیچے انٹر کی اوپشن دے رہا ہے کہ یہاں پہ آپ ٹیکس لکھ سکتے ہیں یہاں پہ وائس بول کے بھی آپ کو یہ چیز رائٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ میں نے کس لیے بیر ڈاٹ گوگل ڈاٹ کام یہ ایک چیز بتا دوں یہ آئی اے آئی جو ہے یہ گوگل کا ہے یہ یاد رکھ لیجے گا یہ آپ کی ہیلپ گوگل ہی کر رہا ہے یہ بڑے مزے کی اور اچھی چیز ہے کہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اب میں کیا کر رہا ہوں اب میں واپس ذرا اوورویو پہ جا رہا ہوں اور یہاں پہ میں پروفیشنل یونیک 3D کریٹیو جو مطلب ہے میں نے ٹائٹل لکھا اس کو کاپی کر لیا ٹھیک ہے جی میں نے کیا کیا جو ٹائٹل میں نے بنایا ہے اس کو میں نے کاپی کر لیا اس کے بعد میں یہاں پہ آیا ہوں اور اس جگہ پہ آکے میں نے اس کو پیس کر دیا اور سپیس کر کے میں نے لکھا کہ مجھے فائیور کے ڈسکریپشن چاہیے اس نیم سے ریلیٹڈ اس ٹیکس سے ریلیٹڈ اور میں نے یہاں پہ سب میٹ پہ کلک کر دیا تو اب دیکھئے آپ لوگوں کے سامنے یہاں پر سرچنگ کر رہا ہے اور آپ کے سامنے یہ دیکھئے آپ کا ٹائٹل آ گیا یہ ڈسکریپشن آ گیا اور یہ دیکھئے کتنی آسانی سے کتنا اچھا جو ہے آپ کے سامنے یہ چیز جو ڈسکریپشن ہے وہ کریئٹ ہو گیا اس میں بلٹس پوائنٹس بھی آ گئے ہیں مین پوائنٹس بھی آ گئے ہیں اب یہ دیکھئے اس میں آپ لوگ اس کو کوئی چینج کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں چلے چینجنگ کی طرح بعد میں کرتے ہیں میں اس کو سمپل ایک دفعہ ریڈ کر لیتا ہوں مجھے کافی آتا چلے ہم کیا کرتے ہیں اس ساری ڈسکریپشن کو کوپی اور یہاں پہ آکے اپنی ڈسکریپشن والے پیج پہ آکے یہاں پر دیکھئے میں نے ایک اے آئی سے ہی جنریٹ کیا ہوا تھا تو دیکھئے میرے پاس اول ریڈی وہ بہت اچھا سا ایک آپشن تھی اگر آپ چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں میں ایک کام کرتا ہوں میں یہ چینج نہیں کر رہا کیونکہ مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے میں اس میں ایک کام کر لیتا ہوں یہ میں نے کس لیے اوپن کیا تھا مجھے یاد نہیں آرہا چلیں اینیویز بعد میں دیکھیں گے شاید اس نے یہ اس کے لیے ہی اے آئی کے لیے اوپن کیا ہو اچھا اب میں یہ کیا کر رہا ہوں میں نے ورڈ کو اوپن کیا اس کے اندر یہ جو میں نے ایک اے آئی سے ڈسکریپشن لیا ہے اس کو میں کاپی کر لیتا ہوں تاکہ میں اس کو اگر یوز کرنا چاہوں ابھی یا بعد میں تو میں یوز کر سکوں تو میں نے اس کو یہاں پر پیش کر دیا یہ دیکھئے اب یہ ساری آپ کے سامنے اوپشن آگئی یہ میں نے صرف آپ لوگوں کے لیے کام کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو ڈسکریپشن بنانا بھی آ جائے دیکھئے اس میں اس نے ڈیفرنٹ جو اوپشن آپ پڑھیں گے ہائی کالٹی لوگو 3D لوگو ڈیزائن ان 50 ڈالرز کے مطلب اس نے پرائسنگ بھی لیایا اور اس میں مزے کی ایک یہ بھی چیز جو آپ کے ٹائٹل کے اندر نیم تھے وہ بھی اس کے اندر کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی جیسا جیسے 3D لوگوں کو اس نے فوکس کیا اس کے علاوہ آئیکنز میں نے اوپر پڑا تھا آپ لوگ کے سامنے دیکھئے ان چیزوں کو بھی وہ فوکس کر رہا ہے کچھ اس نے اپنی جو یہاں پر آپشنز ہیں بی کلئر اور اس طرح کی جو آپشنز وہ دے سکتا تھا مزید وہ بھی دے دی ہیں تو یہ بہت اچھا ایک آپ لوگوں کے سامنے ڈسکریپشن ایک اچھی سی کریئٹ ہو گئی ہے جسے آپ یہاں پر یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں ایک اور چیز بتا دوں جیسے ٹائٹل اور ٹیگز ہم نے فوکس کیا کہ اس میں جو مین نیم ہے وہ ضرور ہونے چاہیے اسی طرح ڈسکریپشن کے اندر بھی وہ آپ کی چیز جو نیم ہے وہ ضرور ہونے چاہیے یاد رکھئے چار جگہ پہ آپ لوگوں کی چیزیں سیم ہونی چاہیے پھر وہ آپ کو رینک میں بہت زیادہ فائدہ دے گا آپ کو جلدی رینک کرے گا ایک ٹائٹل ہے ٹیگز ہے اینڈ ڈسکریپشن تھرڈ آپشن اس کے بعد جو فورٹ آپشن ہے وہ ابھی آپ کے سامنے میں ڈسٹس کرتا ہوں اچھا ڈسکریپشن میرے مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آگی ہوگی کسی جگہ پہ اور کسی اور کی ڈسکریپشن دیکھنے کی بجائے سمپل اس ویب سائٹ پہ آئیے اور یہاں پر آپ لوگ سمپل اپنے ٹائٹل کو دیں اور ڈسکریپشن سرچ کر لیں یا ٹائٹل لکھے سرچ کر لیں مطلب اگر آپ کو ٹائٹل بھی چاہیے وہ بھی آپ لوگ لیکھ سکتے ہیں تو بڑی آپشن ہے یہ آپ لوگ یہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کہ میں نے کچھ سرچ کی ہے یہاں پہ وہ آپشن دے رہا ہے تو آپ اس کو بعد میں ڈلیٹ بھی کر سکتے ہیں جو آپ نے سرچ ریزلٹ کیے تھے تو یہ آپ ڈلیٹ کرنا چاہ رہے تو کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ رکھنا چاہ رہے کہ بعد میں بھی یوز کرنا ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں یہ آپ لوگ کے پاس آپشن ہے تو یہ اچھی ایک ویب سائٹ ہے اچھی چیز ہے اس پہ بھی ہم نیکسٹ آگے چل کے بات کریں گے مزید اس کے بعد ریکوائرمنٹس کہ اگر آپ کی کوئی مزید ریکوائرمنٹس ہے مثال کے طور پر کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا کسٹمر کچھ چیزیں آپ کو پہلے پروائیڈ کر دے مثال فال ایزمپل فال ایزمپل یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ لوگو سے ریلیٹڈ کچھ مزید چیزیں بتا دے جیسے میں نے پریویس لیکچر میں بتایا تھا کہ لوگو جو ہیں ڈیفرنٹ ٹائپز کے ہوتے ہیں یہ سوال بھی کسی نے بعد میں مجھ سے کیا تھا تو یہاں پہ گوگل پہ چلتے ہیں لوگو ٹائپز سرچ کرتے ہیں آج تو آپ لوگوں کے سامنے یہ دیکھئے فرس کچھ آپشنز آگئی ہیں آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں فرس والی جو آپشن اوپن ہوئی ہے وکس ڈاٹ کام ہے یہ آپ لوگوں کے سامنے ایک ویب سائٹ اوپن ہوگئے یہ دیکھئے نائن ٹائپز آف لوگو ٹھیک ہے اب یہ دیکھئے اس سے ریلیٹڈ یہاں پہ نیچے آپشن دیوئے ہیں یہ لوگو وہ بتا رہا ہے کہ ان ٹائپز کے ہیں اب وہ ٹائپز کونسی ہیں وہ آپ کو یہاں پہ نیچے مزید وہ شو کر رہا ہے یہ دیکھئے ورڈ مارکس یہ دیکھئے ورڈ مارکس لائک اس طرح سے کوئی ورڈز ہے کوئی مطلب نیم ہے کمپنی کا اس کو تھوڑا سا یادو سمپل نیم لکھ دیا گیا ہے تھوڑا سا سٹائل دے دیا گیا ہے یہ ایک ٹائپ ہے اس کے بعد سیکنڈ ٹائپ یہ دیکھئے یہ لیٹر فارمز اس کو لیٹرز کو آپ ڈیفرنٹ ٹی ڈی یا اس طرح کی شیئرس میں لے جاتے ہیں اسی طرح یہ دیکھئے یہ بھی آپ کے سامنے ہے یہ اس طرح سے ایبسٹریکس ہیں یہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں اگر سیکنڈ والی لنک اوپن کروں اس کو تو آئی ٹھنک اس میں زیادہ اگر میرے وہی ہے تو ہاں جی بلکل یہ دیکھئے مونوگرام لوگو اینڈ لیٹر مارکس یہ دیکھئے یہ کس ٹائپ کی ہوتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے ایک کمپنی نے سیمپل نیم لی ہے اس کے فرس لیٹر یوز کر لی ہیں ایچ بی او یہ اس کا ایک مونوگرام ٹائپ ہو گیا پھر اس کے بعد سیکنڈ ورڈ مارک دیکھئے ایک نیم لے لیا گیا اس کو ڈیفرنٹ ڈیزائن میں دے دیا گیا اسی طرح تھرڈ آپ کے پاس آئیکن سٹائل ٹھیک ہے سیمبل سٹائل یہ آپ کے سامنے آ جائیں گے ٹھیک ہے یہ بھی ٹائپ ہے ابسٹریکٹ ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ماسک آرڈز ہیں یہ بھی آپ دیکھتے ہیں ٹائپ کے لوگو میجر ہے وہ اس نے شیئر کی ہوئے اس میں اور اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ لوگوں کو اس سے ایک آئیڈیا مل جائے گا کہ ہمارے لوگوں کس ٹائپ کے ہو سکتے ہیں کسٹمر کیسی ٹائپ سے لوگوں مانگ سکتا ہے اور وہی چیز آپ نے یہاں پہ ریکوائرمنٹ میں لکھ لینا ہے کہ آپ کسٹمر کی یا ہماری ریکوائرمنٹ یا کسٹمر کی ریکوائرمنٹ کیا ہے وہ آپ ادھر ہی کلیر کر لیں کہ آپ کو یہ بھی چیز سمجھ آگی ہوگی اب آجاتے ہیں گیلری میں گیلری میں سب سے پہلے تو میں اس کو ریموو کر رہا ہوں میں چاہ رہا ہوں کہ ایک نیا اب مجھے بیسکلی یہ جو میں نے لگایا تھا یہ ٹیمپریری میں نے ایک پکچر لگائی تھی اور آج کے لیکچر میں ایک اور چیز بھی ہم شیئر کر رہا ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ اور اس پہ آگے چل کے بھی بات کریں گے اچھا جی اب ہمیں ایک پکچر ایسی دینی ہے جو ہمارے گگ کو ٹائٹل کو ٹیگز کو اور ڈسکریپشن کو ریپریزنٹ کر رہی ہو میں نے آپ لوگوں کو تین چیزیں بتائی تھی کہ یہ رینک کریں گی چوتھی چیز کیا ہوگی وہ آپ کی یہ چیز ہوگی یہ بات یاد رکھیے گا جو آپ کی پکچر ہے میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ آپ چاہے ایک پکچر لگا دیں ویسے دیکھئے تین پکچر کی آپشن ہے آپ چاہے ایک پکچر لگائیں لیکن اچھی پکچر چوز کر کے اور خود بنا کے لگائیں یہ نہیں انٹرنیٹ سے اٹھا کے یوز کریں اب یہاں پہ یہ سوال آ جاتا ہے کہ ہم خود کیسے ڈیزائن کریں گے تو میں جلدی سے اس چیز کو بتاؤں گا کیونکہ پھر ہمارا ٹائم بھی اس کے حساب سے ہوتا ہے پھر آپ کے questions بھی ہوتے ہیں تو میں جلدی سے اس چیز کا حضب بتا دیتا ہوں وہ کیا ہے آپ لوگوں نے سنائی ہوگا اور اس پہ مزید بات بھی کریں گے وہ ہے ہماری ایک ویب سائٹ canva.com یاد ہو کسی کو تو ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے یہاں پہ آپ آکے different چیزیں دیکھ سکتے ہیں cover page brochures logos ہر چیز بنا سکتے ہیں میں ابھی اس پہ detail نہیں میں آج صرف یہ cover page کی حد تک یہ جو مجھے پیج لگانا ہے یہاں پر وہ ایک پچر بنانے کے بارے میں میں نے تھوڑا سا سیکھنا ہے account کے ساتھ login کر رہا ہے جو میرا google account تھا اس کے ساتھ اس نے login کر لیا ہے اب میں یہاں پر کیا کر رہا ہوں یہاں پر click کر رہا ہوں اور ادھر میں پھر بولوں گا بہت سی options ہیں لیکن ہمارے لیے ابھی کیا best ہے وہ میں لکھ رہا ہوں thumbnails یہ بہت بہتر simple رہیں گے اور آپ کو اس کو manage کرنا easy رہے گا یہ کیا ہو گا تھوڑا سا change ہو گیا کیا ہو گا ہے شاید اس نے ہم جلدی سے change کر کے youtube thumbnail کر لیتے ہیں جی ذرا simple سا سمجھ نہیں ہے کیونکہ میں canva پر ایک lecture آپ کو رکھوں گا تو یہ دیکھئے آپ لوگوں کے سامنے different thumbnail آگے ہے یہ دیکھئے earn more money like اس میں آپ کو picture یا کوئی چیز use کرنا چاہ رہے ہیں اب میں ذرا جلدی سے یہ دیکھ لیتا ہوں کہ میرے لیے کونسا fit بیٹ رہا ہے میں یہاں سے یہ لے لیتا ہوں ٹھیک ہے جی مطلب مجھے اس پہ picture نہیں use کرنی میں اسی کو use کر لیتا ہوں اور دوسرے نمبر پہ یہ دیکھئے یہ free بھی ہے اس پہ pro کی option یا dollar sign نہیں ہے simple ہے میں اس پہ customize this template کر لیتا ہوں اور اب میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں جلدی سے ہم لوگ fiverr gig پہ چلتے ہیں اور اس میں سے جو چیزیں title میں لکھی تھی وہ یاد رکھ لیں زرہ ہمیں آسانی ہو جائے گی best 3D کوما creative ٹھیک ہے تھوڑا سا text زیادہ تو ادھر سے آپ size کم کر لیں ٹھیک ہے جی دیکھئے 3D creative custom logo ٹھیک ہے اس کے size کو بھی تھوڑا سا میں نے manage کھا لیا اور یہاں بھی میں نے لکھ لیا icons design ٹھیک ہے i think اب اگر آپ لوگ war کریں تو یہ جو چیز ہے یہ میرے logo کے title میں بھی تھی اس کے بعد tags میں تھی description میں تھی میں نے اسی سے related cover page بھی بنا دیا اب یہ چار چیزیں جو ہے یہ میں نے match کر دی یا یہ بات یاد رکھیے گا ٹھیک ہے in case آپ کہتے ہیں مجھے یہ icon نہیں چاہیے مجھے یہ style نہیں لگانا تو آپ کوئی بھی یہاں پہ دیکھیں left side different options ہیں design elements ہیں brand ہیں like elements پہ جا کرتا icons لکھ لیتا ہوں یا logo لکھ لیتا ہوں for example to کیا آتا دیکھتے ہیں graphic photo video frames اس سے related different options آپ لوگ کے سامنے open ہو جائیں گی یہ دیکھئے مجھے یہاں سے کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی میں کیا سرچ کروں لیکن چلیں جی اس پہ پھر میں ایک چیز بولوں گا ہم next lecture رکھیں گے تو اس پہ بات کر لیں گے تو یہ ہمارے پاس ایک title بن گیا اب اس title کو میں سمپل کیا کر رہا ہوں download اور یہاں سے format png بھی لے سکتا ہو میں jpg select کی اور download کر لیا اور اب اس title کو جب یہ download ہو جائے گا یہ download download ہوگیا download ہوگیا download کے folder میں چلا گیا اب میں یہاں پہ آوں گا اور یہ pencil کیونکہ یہ میں نے لگا چکا پہلے نہیں ہوگا جیسے یہاں پہ show کر روز کی اپشن ہوگی اب یہاں پہ کلک کر کر دوں گا download کے folder میں اس option کو select کروں گا دیکھ وہ upload load ہونے لگ گیا ہے میرا یہاں پر اب دیکھیں یہاں پہ ایک اور option بھی دے رہی ہے add tag to this sample اس کے اوپر بھی دیکھیں وہ tags add کر رہا ہے logo type کون سی ہے یہ وہ بھی چوز کر نا ہے آپ نے یاد ہے تو آپ لوگوں نے جو starting میں چوز کی تھی ورڈ مارک یا مونو گرام یا جو بھی آپ چوز کرنا چاہ رہے ہیں وہ چوز کر لیں ٹھیک ہے اب کیونکہ تین پکچر لگا سکتے ہیں تو آپ تین وں دفعہ دفعہ لے لیں تین وں پکچر پہ ایک دفعہ مونو گرام لے لیں ایک دفعہ ماس کو لے ڈیزائن یا لوگو اس کے بعد کیا تھا جی آئیکن آئیکن ٹھیک ہے آپ ٹو تھری ٹھیک ہے جی میرے تھری ہو گئے اور کانٹینیو پہ کلک تر دیجئے تو یہ دیکھی یہ بھی ٹیگ اب یہ دیکھی یہ بھی ٹیگ امپورٹنٹ ہے اس کا مطلب یہ پکچر بھی امپورٹنٹ ہے رینگ کے لیے تو جب آپ یہ کام کریں گے تو دیکھئے گا آپ کی چیز یا آپ کا جو فائیور گگ ہے وہ جلدی رینگ بھی کرے گا آپ کو سالوں نہیں مہینوں نہیں دنوں میں کچھ نہ کچھ ریسپانس ضرور ملنا شروع ہو جائے گا امپریشنز وغیرہ بھی آپ کو ملنا جو گگ ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے اب فائیور میں ہمارے پاس دو چیزیں اور ڈسکس کرنے رہ گئی ہیں ایک ہے یہ بھی سیپرٹ ہے اس کا گگ کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر ارننگ کی ایک آپشن ہے آپ کو کوئی آرڈر آئے گا تو یہ اس آرڈر میں آپ کو شو کرے گا ٹھیک ہے یہ دیکھئے اس کے بعد آپ کے سامنے جگز جو آپ نے پلائے کی ہے اس کے بارے میں بھی بتائے گا اس کے بارے میں بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ دیکھئے یہ امپریشنز کلیکس یہ چیزیں ہیں یہ بھی اب آپ لوگ کے لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ ارننگ اس لیے ہے کہ جو بھی آپ کے فنڈز آئیں گے اس میں آئیں گے اور اس میں فنڈز آنے کے بعد اس سے آپ لوگ اپنے ٹرانسفر کریں گے اکاؤنٹ کے اندر فائیور سے وہ کونسا اکاؤنٹ ہوگا ویڈراؤ کیسے آپ نے اپنی ماؤڈ کرنی ہے یہ آنے والے لیکچر میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا فیمٹ میتھرڈ یہ دیکھے آپ لوگ کے سامنے ہے تو اس کو ہم بات کریں گے تو آج میں نے یہ کو بڑی ڈیٹیل سے آپ لوگ کو سمجھا دیا اس سے کوئی 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 کرنا چاہ رہے جی بھائی مائی کون کیجئے سر میں نے یہ پوچھ نا تھا جو ہم یوزر نیم لکھتی ہے نا فائیور میں تو وہ چیز نہیں کر سکتے ہیں نو یہ یاد رکھ کیے فائیور میں آئی ٹھنک ہر چیز دو چیزیں میرا خیال ہے کہ وہ چینج نہیں ہو سکتی ایک یوزر نیم اور ایک موبائل نمبر یہ دو چیزیں وہ آپ کو چینج کرنے کی آپشن شاید نہیں دیتا میں بھی موبائل کی آپشن میرے اس ٹائم مائنڈ میں تیکھ یہ چیزیں جب ہم لیکچر دے رہو ہوتے ہیں تو سکتے ہیں یوزر نیم نہیں اوکی جی جی نیکس کوئی قیسن اگر آپ نے کینوہ پہ ایڈٹ کی ہے یہ کس آف میں کی ہے یا کی کی ہے یہ ایک کینوہ ویب سائٹ ہے اسے آپ لوگ موبائل میں ایب بھی ہے موبائل میں بھی یہ ڈونلوڈ کر سکتے ہیں میں اس پہ ابھی اس لئے زیادہ ڈیٹیل نہیں دیتی کہ آپ لوگ زیادہ ان پہ کوئیشن شیئر کروں گا صرف کینوہ ہی نہیں ہے اور بھی ویب سائٹ ایسی ہیں جدھر آپ لوگ اپنے لوگ پیج فوٹو آپ گرافک ڈیزائن نہیں ہے تو آپ یہاں پہ کوئی بھی چیز ڈیزائن کر سکتے ہیں میں بھی کچھ میں نے چکا ہوں کچھ میرے یہاں پہ چیز نظر آ ہوں گی سام ٹائم یہ دیکھ یہ یہ پہ یوٹیوب پہ لگا رہا تو یہ بنا کے میں لگائے ہوتے ہیں تو یہ یاد رکھ لیجے گا وہ ان کا مقابلہ یہ نہیں کر سکتے یہ سٹریٹ فارور بات ہے ٹھیک ہے میں ایک چیز بولو جتنا مرضی چیزیں ایڈوانس ہو جائیں بہت کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کبھی ہتم نہیں ہو سکتی اور ان کا اپنا ایک وجود یا ان کا اپنا جو سسٹم سوری کی آپ کا مائک میں نے بند کر دیا اب پوچھ گا مائک آن کیجئے گا پوچھ گا میرے پاس فرنٹ این ویب ڈیزائن کی سکیل ہیں تو میں نے اس کے ریلیٹیڈ پر اکانٹ بنانا تھا تو کیا یہ ادھر اپنی شیف آپ فرنٹ این تو آپ کام کر سکتے سوری مجھے آپ کی سمجھ نہیں آئی آپ ویب سائٹ سے ریلیٹیڈ بنانا چاہ رہے آپ کے پاس سکیل ہیں تو آپ کیا چاہ رہے ہیں تو آپ فرنٹ این سکیل 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 کام بھی ہے دیکھ پہلی نمبر پر میں یہاں پر سب اندر ایک چیز اور ہوگی کہ مجھے اب اس پہ مزید کام سیکھنا ہے مجھے مزید کام کرنا ہے پھر آٹومیٹک آپ مزید چیزیں سیکھنے کی طرف بڑھو گئے اب یوٹیوب یا اور جو آپ کے پاس اوپشن ہیں ان کو ویل کرو گے اور کام کرنا سٹارٹ کریں گے تو یہ چیز یاد رکھ جی نیکس کوئی قیسٹن ہے کسی کا جی محراب اسلام علیکم جی سر کے انواع پہ ایڈیٹ کرنے کے لیے اکاؤنٹ بنا نا پڑے گا جی اکاؤنٹ آپ گوگل کا ہی اکاؤنٹ لاغ ہوتا ہے اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے یہ دیکھئے میرا جو گوگل کا ELC جاہز کے نام سے ہے وہ میں نے اس کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ٹھیک ہے تو آپ اپنا جو گوگل اکاؤنٹ ہے میں تو یہ چیز سمجھاتا ہوں بار بار کہ آپ گوگل کروم کریں اور اپنے جو اکاؤنٹ ہے اس میں ایک دفعہ لاغ اگر میرے پاس دو اکاؤنٹ میں رکھیں اپنے اکاؤنٹ کے اندر پی سی لیپٹو آپ نے ہوت یوز کرنا تو اس میں کنیکٹ کر کے رکھیں کیا ہو جائے گا کوئی اشیو نہیں ہے اور اس کے ساتھ جس بھی کنیکٹ کریں اس دوسرا چیز دیکھیں یہ میں نے کچھ چیزیں بنائی ہیں یہاں پہ یہ save کرے گا یہ آپ کے اکاؤنٹ جو آپ نے لاغ ان کیا ہوگا اس کے ساتھ کنیکٹ ہو کے ادھر save کرے گا ادھر وائز وہ آپ نے جو ٹیمپلیٹ سیدھر بنائیں گے وہ save ہی نہیں رکھے گا ٹھیک ہے تو اس لیے یہ لازمی ہے کہ ایک گوگل اکاؤنٹ سب نے بنایا ہو ہے کریے آپ اپنا مائک میں option دے رہا مائک آن کیا بولی یہ کیا بول کہا ہے آپ نے سر جو آپ نے سائنمنٹ کے بارے میں بتایا تھا وہ پھر بتائیں گے جی یہ سوال میں نے اسی لیے میں کہا کہ سر آپ نے کل اسائنمنٹ دی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ میں نے بتا تاکیب تانی ہے لیکن آج تو آپ نے ارننگ سے لیٹی لیکچر دے دیا سب سٹوڈرز کی کچھ نہ کچھ معنی پڑتی ہے ویسے مجھے بھی فیل ہو رہا تھا کہ وہ ایک دن صرف کلاس چال رہی تھی کم سے دو دن کر لیتے ہیں یا زیادہ سیکھیں گے لوس کر رہے ہے جی اپنا حیال رکھئے گا کام کیجئے محنت کیجئے آج محنت کریں گے کل کو کمانا سٹارٹ کریں گے اگر آج کمانے کا سوچیں گے کل کو محنت نہیں کریں یہ بات یاد رکھ رکھ رہے اب بھی سے پہلے محنت کریں پھر کمانا سٹارٹ کریں پھر آپ کو فائدہ زیادہ ہوگا تو یہ اس بات رکھ رکھ جی اللہ حافظ